موسیقی ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چوب چینل امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریا سے ہوں گے اور مزید میں ہوں گے تو پریو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس طرح میں نے جو ہے یہ سلائیڈنگ انفو گرافک مورف یوز کیا ہے ون بائی ون آپ کو سکھاؤں گا پہلے آپ نے کرنا کیا ہے پورا ویڈیو دیکھنا ہے ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا نہیں دیکھیں گے پورا سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کوئی بپارنس ہو گیا آپ جس طرح نہیں بنا سکتے تو آرام سے دیکھیں اس خون سے دیکھیں کوئی جلدی نہیں ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کریں کہ میرے ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے پوراپینڈ کی طرف پوراپینڈ میں نے اپنے اپنے مٹیرل جو میں نے یوز کر رہا ہے اس سلائیڈ میں وہ بھی میں نے لیا ہوا ہے سارا ایکنز اور یہ رائٹنگ وغیرہ میں نے بنائی ہوئی ہے تو بلینک پیج ہم نے لیں گے اور بلینک پیج پہ ہم نے جو ہے وہ ایک ٹراؤ کرنا ہے ریکٹینگل جو راؤنڈ والا ہے اس طرح سے آپ نے یوں کر کے اس کو ٹراؤ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اورنج لائن سے کھینچ کے آپ نے نیچے لے کر آنا ہے اس سے پہلے یہاں پہ آپ نے گائٹس اوپن کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو یہ سنٹر کہاں ہے تو اور اسے اسی میں ہائٹ بڑھا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پلیس کر دیتا ہوں ہم پہلے ایک ہی شیپ پہ ساری چیزیں محنط کریں گے اس کے بعد پھر سب آسان ہے آپ کے لئے ہم کوپیز بنائیں گے اور اس کی میں نے آٹ ڈین ختم کی ہے اب اس میں کلر دے دیتا ہوں فلاہ لائٹ سا کلر دیتا ہوں کلر دینے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سی شیف وارمنٹ میں آنا ہے یہاں سے شیڈو لینا ہے انر والا یہ فرسٹ ون ٹاپ لیفٹ تاکہ آپ کا جو انسائیڈ والا ویو اس کے اندر آئے تاکہ کچھ چیز آپ اس میں رول کریں سو اگین کنٹرول شفٹ کر کے آپ نے یہ سرکل بنانا ہے اس کے لئے جو اندر اس کے اندر فٹ ہو جو اس کا پارٹ لگے اس طرح ہم نے اس کو مو کرنا ہے اس طرح کر کے اس طرح سے نو آٹ کلائن اور اس کا کلر بھی ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈار کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک بہت اچھی پکچر پھٹھائی ہے اس بیگراؤنڈ کے لئے پکچر اور ٹیکچر میں آئے انسرٹ کریں جہاں آپ نے پکچر رکھئے وہاں سے اس پکچر کو آپ سلک کریں میں نے دیکسٹوپ بھی رکھئے اپنے یہاں پہ امیجز میں اور یہ ہے وہ پکچر جو میں آج یوز کروں گا اس پکچر لی تھوڑا سی کریکشن کرنی ہے یہاں پکچر کریکشن میں آئے جائیں اور یہاں سے تھوڑا سی اس کو ڈارک لک دے دیں تاکہ جو ہے اپنے جو ہمارے تھیم ہیں سپوز یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سی ویزبل ہو باقی چیزیں ساتھ اتنی ویزبل نہیں ہو اور یہاں سے میں تھوڑا سی اس میں جو ہے وہ کنٹراس دے دیتا ہوں اور پھر ہی سیٹ میں یہ ساتھ اس میں زیادہ ہی ہو گیا ٹھیکے اور پکچر کلر تھوڑا سا ہم چینج کر دیتے ہیں نو آئی ڈانٹ لائک دس ون اور یہاں پہ میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو میں اس طرح سے لائٹ کر دوں تاکہ جو ہے جب ہم اس میں کلر سکیم دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا لک اچھا آئے گا اور اسی میں لائٹ بڑھا دیتا ہوں اس میں تاکہ یہ تھوڑا سا فیسبل ہو یہ اتنا کافی ہے اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کی بنانی ہے کوپیز اور اس کو میں نے پہلے جانے سے پہلے اس کو بھی میں نے فرمیٹنگ کرنا ہے پری سیٹ میں اور یہاں سے میں اس کو کوئی شیف دے دیتا ہوں بٹن کے حساب سے آئی تنگ یہ والا اور اس کو میں کلر کر دیتا ہوں واپس وائٹ ٹھیک ہے اور یہ والا کلر ہم چینج کریں گے تو اس سے پہلے جوہے ہم کرنے کیا ہے آپ نے اس کو اور اس کو کنٹرول ڈی کریں اور یہاں پہ اس طرح سے آپ نے پلیس کرنا ہے اگین کنٹرول ڈی وہ آٹومیٹیکلی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے تو ہم نے چھے شیف بنانے ہیں کنٹرول آل اب ان کو ہم نے سینٹر میں کرنا ہے تاکہ سب ایک والی اپنے اپوزٹ پوزیشن میں آ جائیں اور جو ہم نے اب جو ماٹیریل بنایا تھا ان کو کنٹرول آل کریں اور کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ ان کو پیس کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کی میں تو اسی جوہے ایجسمنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے پہلے بنا دیا تھے اب ان کے سائز ہم چھوٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میک شور ساری فارمٹنگ آپ کی ایکول ہو کوئی بھی آئیکن جوہے وہ آگے پیچھے نہ ہو ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سینٹر ہے یا نہیں ہے اکے سو اب ہم نے کرنا ہے ان کو تھوڑا سا لائٹ اور یہ کچھ زیادہ ہی ڈارک پلیک والا لک آ رہا ہے یہاں سے ہم ان کو تھوڑا سا ہلکا سا کر دیتے ہیں ای ٹھیک ہے یہ والا سہی ہے ٹھیک ہے اور ان کا ہم کلر چینج کریں گے سو فرسٹ ہمارا یہ کلر ہے یہ آ گیا سیکنڈ ہمارا بلو ہے تھرڈ ہمارا یہ ہے سوڑا سا ہماری کلر سکرم بھی ہماری کلر سکرم بھی ہماری کلر سکرم بھی ارماؤس ہو گئی ہے اوپر والے کو ہم فیلال میں نہیں شڑوں گا اور ان کو جہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو یہ میں میں نے رکھا ہے اس کے اندر یوز کرنے کے لیے اس طرح سے میں یوز کروں گا تو ان کو میں کنٹرل آل کر کے اس کا کلر پر دیتا ہوں وائٹ تاکہ یہ تھوڑا سا ویزبل ہو بلیک جوہے وہ ویزبل نہیں ہو رہا اور اس کو میں کنٹرل ایکس کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں یہ دوسری جگہ جہے وہ یوز کرنے میں آسانی ہوگی اور ان کو میں نے کر لیا سلیکٹ اب میں نیچے لے کے آتا ہوں ان کو کیوں مجھے اوپر جگہ چاہیے تو ان کو سنٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف پوزیشن کرنے کے لئے کیا تھا اور یہاں سے ہم view کی guides اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا topic ہے اور اس topic کو میں تھوڑا سا پڑھا کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کا look آئے اس طرح سے اس کو ہمیں کنٹرول آل کر کے اس کی سائز میں اضافہ کر دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اوکے سو یہ 33 پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں کنٹرول آل کر کے میں اس کی سائز کا بڑھان بنا دیتا ہوں اس طرح سے یہ ہماری topic ہے یہ ready ہے اس کو کر دیتے ہیں align center یہ ہمارا center ہو گیا اور یہ morph ہے اس کے ساتھ میں group کر دیتا ہوں مل گیا ہے تو ان کو میں تھوڑا سا کہ یہ اس کے ساتھ group ہے نہیں ہے پہلے تھوڑا ذرا نیچے لے آتا ہوں تاکہ morph اس میں merge نہ ہو جو پہلے merge ہو رہا تھا اور تھوڑ اسی spacing ہو سے ایسے ٹھیک ہے سو فرس سلائیڈ ہمار یا موس فریڈی ہے چلتے ہم نیکس سلائیڈ کی طرف تو ان کو میں کر دیتا ہوں پہلے group تاکہ ctrl g select کر ctrl g select ctrl g select ctrl g select ctrl g select ctrl g ٹھیک سو فرس سلائیڈ ہم نے بنا سیکنڈ میں ڈوپلیکیٹ کریں اس کا ڈوپلیکیٹ میں ہم نے کرنا ان کو زگ زگ تو یہ میں نیچے لے کر آتا ہوں جو اگر آجائیں گے اس طرح سے یہ اوپر آئے گا یہ پھر نیچے آجائے گا اور یہ نیچے آجائے گا اس طرح سے کیونکہ یہ ایسے ہی سلائیڈ کریں گے جس طرح میں ان کو لے جائے لکھے آیا اور نیچے now ڈوپلیکیٹ کریں اسی کا اس کو آپ لے آئیں ادھر اس طرح سے ٹھیکے اب ہم نے جو ٹیکسٹ میں نے کوپی کہتا اس کو کنٹرول V کریں کنٹرول X کر کے اور یہ اس کو رکھیں گے یہاں پہ جیسے یہ بٹن نیچے آیا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ ریویل ہو گیا ٹھیکے اب آپ اس کو ڈوپلیکیٹ کریں اس کو آپ اوپر لے جائیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہی ٹیکسٹ آپ نے کنٹرول D کر کے اس پہ رکھنا ہے کہ وہ اوپر گیا تو یہ ریویل ہو گیا ٹھیک ہے دن ڈوپلیکیٹ سلائیڈ فارمیٹنگ ہماری ہو گئی اب ہم نے اس پہ لگانا ہے مورف تو مورف لگا رکے ہم نے نیچے سے سب کو سلیک کرنا ہے اوپر والی کو ہمیں سلیک نہیں کرنا اور ہمارا مورف جو یہاں سے لگے گا تو چلتے ہیں سلائیڈ شو کی طرح پہلے اس کو مورف لیتا ہوں ٹرانزیشن میں جا کے مورف لگایا جیسے آپ نے مورف لگایا آپ کو ٹرانزیشن دکھ گئی ہوگی اور اس کو اپلائی آل کریں آپ اس کو یہاں سے قتم کریں اور ہماری ٹائمنگ بھی صحیح ہے ہر چیز وک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک امید ہے آپ پسند آئے گا اور کمنٹ کرے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا سلائی شو دیکھتے پرفیکٹ یہ ہی میں چاہ رہا تھا یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورد یہ فیفت جیسے نیچے آرہا ہے آپ کا ٹیکس ریویل ہو رہا ہے اس طرح س میں چاہ رہا تھا امید آپ پہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو مزید اور ویڈیو اس کے لئے پلیز اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ پہ یہ ویڈیو کیسے لگیں تو مزید اور آپ کے لئے میں انفرومیٹیو ویڈیو ویڈیو اپنے سکھاؤ نینی options تینک اپنا کیال رکھیں اللہ فیز رکھیں